میرا دل ہی نہیں کر رہا تھا یار کچھ میں ولوگ بناوں کچھ بائی بائی کر کے چلے جائے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ آپ کی فیلنگ کیا ہو سکتی ہے تو اچھا جی اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو دی اندر ولوگ کافی دنوں بعد جنہاں میں ولوگ شوٹ کر رہا ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ یار لاسٹ ٹیم میری بکری جنہاں وہ مر گئی تھی اس کے بعد سے جنہاں میرا دل جنہاں وہ داس ہو گیا تھا میرا دل ہی نہیں کر رہا تھا یار کچھ میں ولوگ بناوں کچھ دکھا سکوں آپ کے لئے کیونکہ یار ایک پیار تھا ان سے جو کہ میں نے دو مینے کا بچہ لیا تھا اور دو سال کا ہو گیا تھا اور دو سال کے بعد یہ آپ کو ٹاٹا بائی بائی کر کے چلے جائے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ آپ کی فیلنگ کیا ہو سکتی ہے تو بس میری فیلنگز بھی کچھ یوں تھی کچھ دل نہیں کر رہا تھا تو میں نے جنہاں تقریباً ایک مینے گیپ لیا اس سے پہلے جنہاں یہ ایک دن پہلے بکری صحیح تھی اور صبح آیا ہوں تو یہ بالکل جنہاں وہ اللہ میہا کو پیاری ہوگئی تھی اور تھنڈی پڑھ گئی تھی خیر ولوگ جنہاں یہیں سے شروع کرتے ہیں باقی کچھ یہ ہے کہ چھے انڈے جنہاں میں باپ پڑے میں ہیں جو کہ میں نے بہت ہی حفاظت سے یہاں پر رکھے ہیں ورنہ مومن یہ ہوتا ہے گار کوئے آکے نہ لے جاتے ہیں تو ان کو جنہاں وہ اس کے اوپر مرگی بڑھاتے ہیں کیونکہ صفائی وغیرہ آپ نے دیکھ لی ہے کہ کتنی گندگی ہوئی بھی ہے جب تک صفائی نہیں ہوگی یہ بکری وغیرہ جنہاں انڈے توڑ دیں گے تو صفائی وغیرہ کرتے ہیں اور یہ جو ہے نا جانور ہمارے بہت بھوکے ہو رہے ہیں اور بکریوں کی آپ حالت دیکھ سکتے ہیں کیونکہ دو دن ہو گئے تھے انہوں نے جنہاں وہ دانہ پانی چھوڑ دیا تھا آپ دیکھ سکتے ہیں کنڈیشن کتنی ہی جنہاں پیٹ وغیرہ اندر ہو گیا تو چارہ وغیرہ ان کے لیے جنہاں وہ بناتے ہیں اور چارہ جنہاں میں نے تیار کر دی ہے مرگیوں کے لیے میں نے چھت پر ایسی کر دی ہے اوپن باقی یہ ہے کہ گیٹ کھولتے ہیں بکریوں کو جنہاں وہ بہار کرتے ہیں اور جب بکریوں بہار آئیں گی مرگیاں بہار آئیں گی اس کے بعد ہی جنہاں وہ پروپر صفائی ہو سکتی ہے ورنہ یہ جو ہے نا نہ بکری نہ اور مرگیاں جنہاں بہت پنٹر ہوتے ہیں یہ جنہاں ہمیں صفائی کرنے نہیں دیں گی تو خیر شروع کرتے ہیں کیونکہ ہر اندر بہت جنہاں وہ حبز ہے اور بہت مشکل کام ہے تو صفائی کرنا جنہاں وہ بہت مشکل ہو جائے گا سو خیر صفائی سٹارٹ کرتے ہیں اس کے بعد جنہاں پھر آپ کو دکھاتے ہیں اور صفائی جنہاں وہ ہو گئی ہے آپ میری حالت دیکھ سکتے ہیں میں فل پسینے میں شرابر ہو گیا ہوں اور یہ جنہاں میں نے ان کا ایک طرح کا چھوٹا سا گیش تیار کر لیا ہے جس کے اندر مرگی انڈے جنہاں وہ سکے گی اور یہ آپ پورا دیکھ سکتے ہیں پورا کلین کر دیئے باہر جنہاں میں نے کچھنا بغیرہ پھیکتی ہے اور یہ چھے انڈے جو ہمیں آپ کو دکھائیتے پہلے اس کو جنہاں وہ باری باری جنہاں اس گیش میں جا کے رکھتے ہیں دوسرا یہ کہ اگر میں انڈے ڈیریکٹ رکھوں گا تو انڈے سلپ ہو کے بھار بھی آ سکتے ہیں کیونکہ آپ کو پتا ہے بکریاں وغیرہ ہوتی ہیں تو اس میں جنہاں مٹی دالنا بہت ضروری ہو جائے گی تو مٹی دالتے ہیں اس کے اوپر جنہاں وہ ہم رکھتے ہیں انڈے تاکہ پروپر جنہاں وہ مرگی اس کے اوپر بیٹھ سکے چھے کے چھے انڈے جنہاں میں نے دال دیئیں اور یہ والی جو مرگی ہے نا براؤن والی یہ جنہاں فل کڑا کوئی بھی ہے یہ جنہاں اندر بیٹھے گی گیش کے اندر گیش جنہاں ہم نے تیار کر لی ہے اور اب جنہاں وہ ہم چلتے ہیں بھار بکریوں وغیرہ کو دیکھتے ہیں بکریوں کیا کر رہی ہیں بکریوں نے چارہ وغیرہ جنہاں وہ کھا لیا ہوگا اور یہ جنہاں الٹی سیدھی جنہاں چیزیں کھا رہی ہیں باقی یہ ہے کہ دوسرا ہم نے اندر گیش تیار کیا ہے جس کا اندر مرگی اور مرگا ہم نے جنہاں رکھا ہے تاکہ اس میں سے بھی انڈا جنہاں آنا چھو ہو جائے باقی ویلوگ کو جنہاں یہی پہنڈ کرتے ہیں ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے نیکس ویلوگ میں اللہ حافظ